اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ آپ کی بٹرفلائی سوشل سٹیڈی کلاس فور کل ہم نے آپ کے چپٹر در جائی ڈیزیزن اس کا ہم نے پیج نمبر وان کی ایکسپلینیشن کی تھی آج ہم اس کی پیج نمبر ٹو کی ایکسپلینیشن کریں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نو حضرت ابو بکر سیٹ ان دا مسجد نبوی اب حضرت ابو بکر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے وہ دوسرے مسلمانوں کی پرابلم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے مصروف تھے اس کام میں سڈلی اچانک دھنیوز کیل یہ خبر آئی سم ریچ پیپل ہیڈیسائیڈ نہ ٹو پیز کارٹ ٹو دا گورمنٹ تو انہیں خبر ملی مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے کہ کچھ لوگوں نے کچھ امیر لوگوں نے انکار کر دیا ہے کہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم گورمنٹ کو کوئی زکاة نہیں دیں گے زکاة ایک ایسی رقم ہے رقم ہوتی ہے جو امیروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے امیروں کے پاس جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا معمولی سا حصہ جو ہے نا وہ امیروں سے لیا جاتا ہے اور غریبوں کی فلاح پہ اور ان کی ضروریات پہ حرچ کیا جاتا ہے اور جو مسلمانوں کا لیڈر ہوتا تھا وہ ہر سال سال میں صرف ایک تفہہ وہ زکاة امیروں سے لیتا تھا اور پھر اس کو غریبوں پر اور ان کے کاموں پر حرچ کرتے تھے اور گریبوں کو انہیں دی جاتی تھی یا ان کو کیش دے دیا جاتا تھا پیسوں کی صورت میں یا ان کو کوئی ضرورت کی چیزیں دے دی جاتی تھی اور یا ان کی فلاح کے لیے کوئی کام کر دیا جاتا تھا یعنی غریبوں کی فلاح کے لیے یہ رقم استعمال ہوتی تھی جس کو زکاة کہا جاتا تھا حضرت ابوبکر صدیق بہت ہی نرم دل کے انسان تھے انہیں لڑائی جگڑے سے جنگ سے نفرت تھی یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کو بھی کھانا دیتے تھے جو انہیں تانگ کرتے تھے یا جو ان پر تنز کرتے تھے نہ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو مارا اور نہ ہی کبھی کسی کو گالی دی ہر کوئی حیران ہو گیا کہ لوگوں نے زکاة دینے سے ہمیر لوگوں نے زکاة دینے سے کیوں انکار کر دیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی یہ حبر مل دی ہیس فرینڈ تھاٹ ان کے دوستوں نے سوچا ان کے صاحب بھی دوسری ساتھیوں نے سوچا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس ویری سوفٹ انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت نرم دل انسان ہے ہی ویل نہ ڈو اینیتھنگ وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ زکاة نہ دینے والوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے وہ اس کے مطلق صرف ہموشی احتیار کریں گے ہموش ہو جائیں گے اور وہ فائٹنگ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے خلاف ہر کوئی یہ سن کر حیران ہو گیا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ زکاة امیروں سے لی جائیں ہم پہ گمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کو فالو کریں گے اور ہم زکاة لینے والوں کے خلاف فائٹ کریں گے انہوں نے اپنا مسینجر پیغمبر بیجا اپنا قاسد بیجا کہ وہ ان کے ساتھ باچیت کریں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے وہ اپنی بات پر قائم رہے ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکاة ادا نہیں کریں گے انسید یہاں تک کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے بھی اپنی آرمی بنا لی آرمی اکٹھی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرڈر دا مسلم آرمی تو گیٹ ریڈی فار دا بیٹل حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے مسلمانوں کا ہدایت کی کہ وہ زکاة سے انکار کرنے والوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں his friends advised him not to fight on this matter وہ کہتے ہیں کہ ان کے دوسرے ساتھی انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح ان کے خلاف جنگ نہ کریں اس معاملے پر you are still new ابھی آپ نہیں ہیں let's wait for few months تھوڑے مہینے اور دیکھ لیں and then we can have this fight they told him انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو کچھ مہینے ہوئے ہیں خلیفہ بنے ہوئے leader بنے ہوئے ابھی آپ تھوڑا عرصہ دیکھیں پھر ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے حضرت ابو بکر knew what he has to do لیکن حضرت ابو بکر سے جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے i must follow the order of allah and our prophet no matter what happened وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف allah اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکماننا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تھوڑا اور سا ہوا یا زیادہ اور سا ہوا یا کوئی اور معاملہ ہے with that she sent the army to collect zikaat from the rich پھر انہوں نے army بیجی اور zikaat جمع کی جو پیپل تھے جنہوں نے zikaat دینے سے انکار کر دیا تھا میر لوگوں نے وہ مسلمانوں کی فوج دے کر ڈر گئے they said sorry and agreed to pay zikaat انہوں نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم ٹھیک ہے ہم zikaat دینے کے لئے تیار ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ forgive them حضرت ابو بکر نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا and gave the money collected from the rich to the poor اور پھر جو ہی نا وہ zikaat امینوں سے لی اور اس کو غریبوں پر تقسیم کر دی آپ نے صفحہ نمبر ایک اور دو پر موجود کہانی The Ridesian اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے جو ہی آپ ریڈنگ کریں گے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی آ جائے گے گر آپ کو سمجھ نہ آئی تو پھر آپ اس کی دوبارہ سے explanation دیکھ لیں اور اس کی اچھی طرح سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ جب ہم ایکسرسائز کریں تو آپ اس کو سال کر سکیں